بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم آپ کو یوٹیوب چینل سچ فور یو پر خوش آمدید کہتے ہیں جن ازلا میں ابھی تک بین ازیر کفالت پروگرام کے پیسے ملنا شروع نہیں ہوئے ان تمام ازلا کے لیے بڑی خوش خبری آ چکی ہے کیونکہ اب بین ازیر کفالت پروگرام کی سال دوہزار چوبیس کی آخری قسط کے تیسرے فیز کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے اب یہ تیسرا فیز کب سے شروع ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اب جو دوسرے فیز میں چون ازلا میں پیسے مل رہے ہیں ان ازلا میں کون کون سی خواتین کو پیسے جاری کیے جا رہے ہیں تو آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ یہ بتائیں گے کہ دو قسم کی خواتین ہیں جن کو بین ازیر کفالت پروگرام کی یہ قسط مل رہی ہے جس میں کچھ پہلے سے اہل خواتین بھی شامل ہیں جن کو پیسے مل رہے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ نئی خواتین بھی شامل ہو چکی ہیں جن کو پہلے پیسے نہیں ملتے تھے اور اب ان کو یہ نئی قسط جاری کی جا رہی ہے لیکن اسی کے ساتھ کچھ افراد کے لیے غم خبری بھی ہے کیونکہ کافی سارے لوگ ایسے بھی موجود ہیں جن کو پہلے پیسے مل رہے تھے لیکن اب ان کے پیسے بند ہو رہے ہیں تین قسم کی عورتیں ہیں جن کے پیسے اب بند ہو چکے ہیں جن خواتین کے پیسے رک گئے ہیں ان کو اب کیسے اپنے پیسے جاری کروانے ہوں گے کیسے وہ خواتین اب اہل ہوں گی اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ اہم ترین معلومات شیئر کریں گے اور آپ کو پیسے چیک کرنے کا طریقہ کار بھی بتائیں گے اور اس وقت کافی ساری خواتین کا 81-71 کے ویب پورٹل پر ریکارڈ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے پہلے آپ لوگوں کو یا تو اہلیت کا سٹیٹس شو ہوتا تھا یا پھر آپ کو جانچ پرتال کا سٹیٹس شو ہوتا تھا یا پھر آپ کو یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ کا ڈینمیک ریجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے لیکن اب اس سٹیٹس میں ایک تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے کہ آپ کو ڈینمیک ریجسٹری کے اندراج کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو اہلیت کے بارے میں بہت جلد 81-71 میسج سرویس کے ذریعے آگاہ کیا جائے گا تو کیا ان لوگوں کو بھی اب اہل کیا گیا ہے یا پھر یہ لوگ ابھی بھی جانچ پرتال میں ہیں اس حوالے سے بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اور ان کے پیسے کب جاری ہوں گے مکمل تفصیلات آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو شروع کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک کر لیں اور یوٹیوب چینل سچ فور یو کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو آل پر سیلیکٹ کر لیں تاکہ امدادی پروگرامز کے حوالے سے اتھنٹک معلومات آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پر ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے کفالت پروگرام کی دوہزار چوبیس کی آخری قسط مرحلہ وار سسٹم کے تحت چل رہی ہے پہلا مرحلہ انیس زلہ پر مشتمل تھا دوسرے مرحلہ میں چون زلہ شامل ہیں جہاں پہ اب گست شروع ہے ان چون زلہ کی لسٹ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اگر آپ کا زلہ اس لسٹ میں شامل ہے تو آپ لوگ اپنے زلہ میں موجود کسی بھی ادائیگی مرکز پر جا کر اپنے پیسے وصول کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پیسے جاری ہو چکے ہیں تو پھر آپ کو اپنے پیسے جلد وصول کر لینے چاہیے اگر آپ کے پیسے جاری نہیں ہوئے تو پھر آپ لوگوں کو اپنے پیسے لینے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ابھی بھی کافی سارے زلہ باقی ہیں جہاں پر پیسے ملنا شروع نہیں ہوئے تو اس حوالے سے آپ سب لوگوں کے لیے بڑی خوشکبری ہے کہ انشاءاللہ تیسرے فیز کا بقیدہ آغاز یکم دسمبر سے ہونے جا رہا ہے اور اس تیسرے فیز میں کون کون سے زلہ شامل ہوں گے اس حوالے سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ لوگوں کو اہم ترین معلومات سے اگاہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو قسطیں مل رہی ہیں یہ کون کون سے افراد کو پیسے مل رہے ہیں کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے ساتھ اس بار کافی سارے مسئلے مسائل بنے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کو پہلے اہل کیا گیا تھا ان کو پیسے مل رہے تھے لیکن اب ان لوگوں کو دوبارہ سے جانچ پرتال میں ڈال دیا گیا ہے یعنی کہ پہلے کافی سارے لوگوں کے پیسے ملتے رہتے تھے لیکن اب ان لوگوں کے پیسے بند ہو چکے ہیں تو ان لوگوں کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اس وقت دو قسم کی خواتین کو پیسے مل رہے ہیں پہلے نمبر پر وہ خواتین جو اس وقت بھی بے نظیر کفالت پروگرام میں اہل ہیں اکاسی قطر کے ویپوٹل پر ان کو اہلیت کا سٹیٹس آ رہا ہے اور ان خواتین کو پہلے پیسے مل رہے تھے اور اسی کے ساتھ دوسرے نمبر پر وہ خواتین بھی شامل ہیں جن کو پہلے جانچ پرتال بتائی جاتی تھی اور اب ان لوگوں کو بے نظیر کفالت پروگرام میں اہل کر لیا گیا ہے اکاسی قطر کے ویپوٹل پر ان لوگوں کو کفالت پروگرام میں اہلیت کا سٹیٹس بھی شو کیا جا رہا ہے اور اکاسی قطر سے خواتین کو میسج بھی مل چکا ہے تو ان دو قسم کی خواتین کو بے نظیر کفالت پروگرام کی یہ قسط مل رہی ہے لیکن اسی کے ساتھ کافی ساری خواتین کے پیسے بند ہو چکے ہیں جس میں پہلے نمبر پر وہ خواتین شامل ہیں جن کو بے نظیر کفالت پروگرام کے پیسے پہلے مل رہے تھے اور انہوں نے اپنا ڈینمک سروی پچھلے چاند مہینوں کے اندر کروایا ہے یا ایک سال پہلے اپنا ڈینمک سروی کروایا ہے اور ان لوگوں کا غربت کا سکور بڑھ گیا تھا اور کافی سارے لوگوں نے اسی طرح سے ڈینمک سروی بھی کروایا تھا لیکن ابھی ان لوگوں کی جانچ پر تال جاری ہے یعنی کہ ان کو 81 قطر کے ویب پورٹل پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا ڈینمک ریجسٹری میں اندراج ہو چکے ہیں اور آپ کو اہلیت کے بارے میں بہت جلد آگاہ کیا جائے گا تو ان لوگوں کے پیسے ابھی جاری نہیں ہو رہے ان میں سے اکثر لوگوں کے پیسے دسمبر میں جاری ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ کافی سارے لوگوں کو جنوری 2025 میں 13500 روپے بھی مل جائیں گے لیکن یہ پیسے ملیں گے صرف مستحق لوگوں کو جن کا غربت کا سکور 32 سے نیچے ہے اور وہ بینظیر کفالت پروگرام کے کرائیٹیریا پر پورا اترتے ہیں یعنی کہ مستحق افراد ہیں تو ان کو پیسے ضرور ملیں گے چاہے دسمبر میں قسط جاری ہو یا پھر ان کو جنوری میں پیسے ملیں تو اسی کے ساتھ ایک اور کچھ لوگوں کے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے یعنی کہ ان کو پچھلی قسط جولائی تا ستمبر والی مل چکی ہے لیکن انہوں نے اکاؤنٹ سے اپنے پیسے نکلوائے نہیں ہیں یعنی کہ ان کے اکاؤنٹ میں ابھی پڑے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کے لیے ایک الٹ جاری کیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے تیس تاریخ سے پہلے اپنے پیسے اکاؤنٹ سے نہ نکلوائے تو وہ بینظیر کفالت پروگرام سے نہ اہل بھی ہو سکتے ہیں ان کا اکاؤنٹ بھی بلاک ہو سکتا ہے اس لیے آپ لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک پیسے نہیں نکلوائے تو فوری طور پر جا کے پیسے نکلوائے ورنہ آپ کے پیسے بند ہو سکتے ہیں آپ کو نہ اہل بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بینظیر کفالت پروگرام میں کافی سارے لوگ ایسے بھی ابھی کسطیں لے رہے ہیں جن کا ابھی تک ڈینامک سروی نہیں ہوا تو ان کے لئے ڈینامک سروی کروانے کی آخری طریق 31 دسمبر ہے اس سے پہلے کہ آپ سب لوگ اپنا ڈینامک سروی کروالیں ورنہ آپ بھی نظیر کفالت پروگرام سے نہ اہل ہو جائیں گے اور ابھی کافی سارے لوگ باقی ایسے بھی ہیں جن کی جانچ پرطال جاری ہے یا اکاسی قطر کے ویپورٹل پر ان کو ڈینامک ریجسٹری کے اندراج کا سٹیٹس بتایا جا رہا ہے تو یہ سب لوگ جانچ پرطال کی لسٹ میں شامل ہیں تو جانچ پرطال سے لوگ نکل رہے ہیں ان کو اہل کیا جا رہا ہے اہستہ اہستہ آپ لوگوں کو بھی اہل کر دیا جائے گا اگر تو آپ کے بارے میں بھی اپڈیٹ کرتے چاہیے ہیں جن لوگوں کی پہلے جانچ پرطال جاری تھی ان میں سے کافی سارے لوگ بے نظیر کفالت پروگرام میں اہل بھی ہو چکے ہیں تو بالکل آپ کو انتظار کرنا چاہیے انتظار کرنے کے بعد آپ لوگ بھی انشاءاللہ اہل ہو جائیں گے تو جنوری میں اہل کیا جائے گا لیکن جن لوگوں کو آج کل اہل کیا جا رہا ہے ان کے پیسے بھی آ رہے ہیں باقی آپ سب لوگوں کو چاہیے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اپنے اپنے سرویے مکمل کروانے ہیں اگر آپ کے گرانے میں کسی سرویے آنے والا ہے تو اس کا سرویے بھی جندز جلد مکمل کروانے ہیں لہٰذا اگر آپ لوگ اپنے پیسے چیک کرنے کا طریقہ کار جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک آسی قطر کا ویب پورٹل ہے یا ایک آسی قطر کی ایس ایم ایس سرویس ہے جس سے آپ لوگوں کو یہ کنفرم ہو سکتے ہیں کہ آپ کے پیسے جاری ہوئے ہیں یا نہیں یا پھر اس کے علاوہ آپ بینظیر پروگرام کی اس ہیلپ لائن پر بھی کال کر سکتے ہیں اس کا نمبر نوٹ کر لیجئے 0800264 ڈبل نمبر پر کال کر کے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر سے بھی آپ اپنے پیسے چیک کروا سکتے ہیں باقی جن علاقوں میں ابھی تک پیسے ملنا شروع نہیں ہوئے اور آپ لوگ ابھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تب تک ہیلے اللہ حافظ بہت بڑی خوشکبری ہم جلد آپ کو سنائیں گے